پشاور سے آپ کو بتائیں فرق اور اکزئی شہید ڈی ایس پی حسین جنہوں نے انیس اپریل دو ہزار دس کو پشاور میں دورانے ڈیوٹی شہادت نوش کی تھی جی بالکل فخر اور اکزئی نے شہادت نوش کی تھی اور ان کی یاد میں دیکھتے ہیں ہمارے نومائند ملک فرحان ساجد کی اس پیشل ریپورٹ میں سویروں تمہیں وطن کے ہوائے سلام کہتی ہے فرض میں لپٹی ہوئی ایسی شہادت رکھ دی خاک پر خون نہیں اپنی شجاعت رکھ دی کاش ہم تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلیں تو نے اولاد کے دامن میں دیانت رکھ دی اہل اور اکزئی کو تو گیر ملی ہے تجھ سے گلفت تو نے تو میرے شہر کی عزت رکھ دی سر تفاخر سے اٹھائیں کہ ہمیشہ ہم لوگ تو نے اس شان سے دستار فضیلت رکھ دی گھر کا ہر فرد تیری راہ تک گلفت حسین تو نے ہر آنکھ میں کیوں صدیوں کی ہجرت رکھ دی بادشاہوں کے کسیدے نہیں لگتا شاید تیرے نوحے نے میرے لفظ کی حرمت رکھ دی دی ایس پی گلفت حسین جن کا تعلق قبائلی زلہ اور اکزئی کی قوم سپای ایسے ہے جنہوں نے پشاور میں پیشاورانہ خدمات انجام دیتے ہوئے انیس اپریل دو ہزار دس کو جام شہادت نوش کیا گلفت حسین شہید نے ابتدائی تعلیم خادی زیسگل کوہارٹ سے حاصل کی جبکہ ایف ایسی اور بی ایسی کے لیے کوہارٹ اور اپٹاباد کے کالجوں میں زیر تعلیم رہے اور پھر انیس سو بیاسی میں پولیس فورس میں بھرتی ہوئے گلفت حسین شہید نے پولیس لائف کا سارا حصہ پشاور میں ہی گزارا وہ پشتخرہ گلبہار قابلی اور ہشتگری سمیت مختلف تھانوں میں بطور ایسے چوک کے فرائز سر انجام دیتے رہے انہوں نے اپنے کام مکر کردگی کے باعث آئی جی پی سید کمال شاہ سے بہترین ایسے چوکہ احزاز بھی حاصل کیا شہید گلفت حسین نے اپنی سرویس کا آغاز بھی قابلی تھانہ سکیا اور ان کی شہادت کا دن اور جگہ بھی قابلی تھانہ متعین ہوئی اور ان کی شہادت کے بعد حکومت پاکستان نے ان کے لیے قائدیازم میڈل دینے کا اعلان بھی کیا جو کہ ایک پولیس افسر کے لیے احزاز ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی ملک فرہان ساجد